اسلام علیکم ریٹیلر کنونشن دو ہزار چوبیس پاکستان کا نمبر ون نیٹور جیز کے طرف سے اپنے احتکام بھی پہنچ گیا ہے بہت زیادہ دکانداروں نے شرکت کی جس میں بہت زیادہ لوگ کو انعماد بھی دیئے گئے ہیں اس پر میں اپنے بگ بوس اور انگزیب خان اور اپنے جیز کی پوری دپارٹمنٹ کا جتنے بھی شکریہ آدھا کرو کام ہے ہر سال کے طرح اس سال بھی انہوں نے مجھے اس پر انوائیٹ کیا بہت مختلف قسم کی کمپنی ہے جو مجھے انوائیٹ کرتے اور میں وہاں پر جاتا ہوں مگر اس سال جو سب سے زیادہ مزا آیا جیز کے پوریگرام میں وہ اس لیے آیا کہ اس سال ایک تو ٹائم بھی بہت تھا دس بج کر تیس منٹس یہ پوریگرام شروع ہوا اور تین بڑی تک چلتا گیا اس پر تمام تر لوگوں نے جو شکایت ہی تھی وہ شیئر کی اور ہمارے جو دپارٹمنٹ کے لوگ تھے ہمارے جتنے بھی آفیسر تھے انہوں نے بڑی تسلیس ہی ہمارے باتی سنی اور سب لوگ یہ باتی سنی جیز آنے والے دنوں میں کیا آپڈیٹس لا رہا ہے اس کے بارے میں بھی ہمارے ساتھ انہیں نے بہت زیادہ چیزیں شیئر کی اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مارکٹ میں کیا ہو رہا ہے جب کوئی نئے چیز آ رہا ہے تو اس کے لیے ان سب کو بلا لیتے ہیں اور ہمارے ساتھ ڈسکس کر لیتے ہیں ہر کوئی نئے چیز تو اس پر لاشٹ پہ میرے دوست نے اپنا ایک تفسیرہ بھی کیا ہے آپ لوگ بھی وہ ضرور میرے ساتھ سنیں اور میں نے تو آرلڈی سنا ہے بارال انہوں نے جہے وہاں کانے کا بھی احتیمام کیا ہوا تھا اور بہت شاندار پروگرام رہا دو ہزار چوبیس والا تو اب ہم چلتے ہیں لاشٹ پہ جو میرے دوست نے تفسیرہ کیا ہے وہ سنیں گے سب کا بہت بہت شکریہ لے جی ریٹیلر کنونشن دو ہزار چوبیس اور ماشاء اللہ بچھلک کہیں سالوں سے میرے دوست ہر کنونشن میں میرے ساتھ ہوتا ہے مگر جو سب سے زدہ مزہ ہے آتو کر ذرہ پہلا نہیں نہیں ساپ کر گھلا رہے ہیں تو کر اور کر کمال اویسس بندوں کو پتہ بھی نہیں کی ویڈیو بندی رہا ہے سب سے پہلے کیا مزہ ہے بتاو دو سہی بجان جو آج لوگوں نے ان کی کیا نام ہے کہتا ہوں واہ پہ لوگوں نے پنجابی بولی نا کٹھر پنجابی نا جس آ گیا کیسے رابوس آج کے کنونشن آتستاندنگ میں کہتا ہوں مزہ آ گیا بڑے کنسرن تھے ریٹیلرز کے بڑے جنوین قویسٹن تھے جو انہوں نے پوچھے ہیں اور جن کا انتظامیہ کے پاس جیز کے کوئی جواب نہیں تھا وہ آئیں بائیں逸ا ہے وہ کھانا لگیا یہ سر میں سر پاس سنینے یہی کرتا رہے ہیں اور ان کو پتا تھا یہ مسئلہ ہے ریٹیلرز کے لئے کے لئے ریٹیلر کھل کے بولے ہیں اور جیز اگر واقعی چاہتا ہے کہ وہ پاکستان کا نمبر میں نیٹورک رہے تو ان کو یہ مسئلہ حالا پر کرنا پڑے گے کیونکہ ریٹیلرز یہ ہے جو ان کو یہاں تک لے کے کیا ہے اور اگر ریٹیلرز پیچھے آٹکے تو یہ جیاز بہت زیادہ ہم سننگے کہ پاکستان کا نمبر اور نیٹورک نہیں رہا آئے آئے دیکھیں پھر ان کو جو ہے معاملہ ضرور جو ہے اپنے اس سکنے پڑے گے اور اس کا حال بھی دوننا پڑے گا